لیجے سنیے سور کانت ترپاٹھی نرالا کی لکھی کہانی کیا دیکھا میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں پریس کی بغل میں تھانا ہے جہاں شانتی کے ٹھیکے دار رہتے ہیں ہندو مسلمانوں کی ایک تک درشی کوئی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہے تو جب چاہے ہمارے پچھیں بالے جھروکے سے جھاک کر دیکھ لے یا نن پریم ہم صبح شام ہمیشہ دیکھا کرتے ہیں تاریخ تو یہ کہ وہ پریم بلکل منوشیوں میں نہیں وہاں کے پشو پکشیوں میں ابھی ہے ہندووں کے پالتو کتے اور مسلمانوں کی مرغیاں بھی پریم کرتی ہیں ان کا دویش بھاو بلکل دور ہو گیا ہے وہیں پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک چھوٹے سے چبوترے پر بھگوان بھوتنات جی ستاپت ہے چار چاول چڑھا کر چکرورتی بننے کے ابھیلاشی شیف جی کے انن بھکتے ہندووں میں سے ہر ایک چار چار چوالس چاول تو ضرور چڑھاتا ہے اور شردے شیف جی کو اپنے پنجوں میں پھانس کر جیسے نیچے والے پر اوپر والا سات ہفتے کے سواری کستا ہے مرغیاں شیف جی پر چڑھائے چاول چوگا کرتی ہیں اور مارے آنند کے سر اٹھا کر ککڑکوں کی ہرش دھونی سے ہندووں کو چکرورتی یعنی چکی میں پسنے والا بنا دینے کے لیے خدا سے دعا مانگتی ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آئی صبح کو بستر پر سے اٹھ کر چار پائی کی بغل میں میز کے سہارے بیٹھا ہوا آپ بیتی نئی گھٹنا پر بڑے غور سے وچار کر رہا تھا وہ گھٹنا بڑی لمبی چوڑی تھی اور شرنگار سے وی بھت ستک پرائے سبھی ریسوس میں آگئے تھے سوچنے لگا اس کا پریم سچا ہے یا جھوٹا اس نے کہیں پریم کی نقل تو نہیں کی پرنتو کیوں پھر اس نے اپنے پیچھے مر مٹنے والے پسینے کی جگہ خون کی ندیاں بہانے والے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو اس دن ٹکے سا جواب دے دیا وہے بیچارے اپنا سا موہ لے کر لوٹ گئے اگر وہ ویشیہ ہے تو وہ اسی کی کیوں نہ ہوئی جس کے پاس دھن ہے پرنتو یہ کسی دشمن کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے پھسانے کے لیے اسے صد کر یہ جال رچا ہو لیکن اس کی بھری ہوئی آواز میں بناوٹ نہیں تھی تریہ چریتر کا سور نہیں بج رہا تھا کچھ ہو میں نے جس شان پرستری کا موہ دیکھنے سے انکار کر دیا ہے اسے انت تک ضرور نبھاؤں گا برا ہوئی اس صاحب تے سوندر رکھا جس کے پھیر میں پڑھ کر کوئی سندر لال جی کے ساتھ مجھے ویشیہ لے جانا پڑا اور سوندر ریو پاسنہ کی پرثم پوجہ میں نے ایک ویشیہ کی چرنوں پر عربت کی اتنے میں ککڑوں کی کرکشناد نے کان ایٹ سے دیے چوک پڑا ویچار کا سلسلہ ٹوٹ گیا دس بجتے بجتے سندر لال جی کی بھیجی ہوئی ایک چٹھی ملی چٹھی ان کا نوکر میز پر رکھ گیا تھا معلوم ہوا کہ چٹھی میری نہیں ان کی ہے کارن سے میرے پاس بھیجی گئی ہے پتر کی عبارت اس طرح ہے تیرہ نیو سٹریٹ کلکتہ تین ستمبر تیس پریے سندر جی آج شام کو آپ اپنے مطر کو لے کر ضرور آئیے آپ کے مطر وہی جو اس دن بودھ کو آئے تھے زیادہ اور کیا لکھوں آپ کی ہی رہ بس اتنے ہی سے پتر کے باہری سماچار کے سوا اس کا اندرونی مطلب سمجھ میں نہیں آیا سر پر سندہ کا بھوت سوار تھا ہی لگا ویچار کی سیدھی ٹیڑھی گالیاں جھاکنے میں نے لاکھ پریت نہ کیے پر اس باغی سے میری ایک نہ چلی اور چلتی بھی کیسے سوار تو وہی تھا نا میں تو اس وقت قرائے کا ٹٹو ہی بن رہا تھا اگر سندر یو پاسنا کی شرن لیتا اور اس دیوی کی بھیٹ گھڑی بھر کا مجرہ سننا قبول کرتا تو پہروں کی ادھیڑ بھن میں پڑا اب تک حیران نہ ہوتا پر عزت کا خیال انگت کی طرح پیرجمائے راستہ روکے ہوئے تھا ہٹھی من بار بار کہہ اٹھتا تھا اسمبھو کیوں ہیں سندر یو پاسنا اور برمچر پالن دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں نبسکتے ویرودہ بھاس کہتا تھا تو پھر چلو سنو مجرہ ڈرتے کیوں ہو ان بوڑے بوڑے تیرے جے بوڑے سب انگ دشمنوں کی شکایت کا خیال اور محلاؤں کی مریادہ رکھنے کی عادت پیچھے ہٹاتے تھے تو ساہت سنگیت کلا کوشل روپ لاون انگوں کی چاروتا اور منو بھاؤں کی وشدتا سندر رے کا سارا پریوار لالچ میں فسا کر لگام ڈھیلی کر دیتا تھا اور بڑھنے کا اشارہ کرتا تھا اس موقع پر رامائن کی اچھی اچھی جتنی چوپائیاں یاد تھیں گھوکھ ڈالیں پر اثر ان کا کچھ نہ ہوا سنسکار مہراج من کی چرخے پر سوت جیسا کات رہے تھے گنگناہٹ کی طرف دھیان نہیں دیا انت کو یہی سوجھا کہ چل کر سندر لال جی کا سہارا مانگو ہاتھ لگا دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا نہیں تو ڈونگی کروٹ ہے ہی ننگے سر کوار کی کڑی دھو برداشت کرتے ہوئے کسی طرح میں نے میل بھر راستہ تیہ کر ڈالا سندر لال جی پست کالے میں بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے مجھے دیکھتے ہی قلم رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے کہا اتنی جلد بازی ابھی تو پوری چھ گھنٹے اور انتظار کرنا ہے بات کیا ہے سندر لال جی میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں ایک سانس میں کہ گیا اس سے میری ایسی کوئی جان پہچا نہیں کیوں یہ اتنا میرے پیچھے پڑ رہی ہے مجھے بچائیے آجی وہ باغ ہے جو کھا جائے گی بھولایا ہے تو ذرا دیر موجھ رہ سن لو اسے چرطر میں دھبا نہ لگ جائے گا یہاں سب ہی ایسا کرتے ہیں اور صاحب تسیوہ کے لیے آوشک وشہ ہے نہیں آپ مجھے اس کے پنجے سے بچائیے ڈھونگ نہ کرو نہ جاؤ بس یہ کالیدہ سے لے کر اب تک جتنے اچھے قوی ہوئے سب کے لیے کہتے ہیں جب صاحب کی بیماری بڑھی دوائی ایک یہی رہی جس سے کچھ فائدہ پہنچا کل کے چھوکڑے ہو صاحب کا پرنام بعد کو سمجھو گے کچھ اتر دینا گھاؤ کو تازہ کرنا تھا میں لوٹ آیا ٹھیک سمائے پر سندر لال ہیرہ کی مکان پہنچ گئے بیٹھک میں کئی کرسیاں رکھی تھے ایک پر بیٹھ گئے باندھی ہیرہ کو خبر دینے کے لیے لچکتی ہوئی دوسرے کمرے میں گئے دیوار پر کئی چتر ٹھنگی تھے پرائہ سب ہی ہیرہ کے ناشتے گاتے سمائے کے ایک چتر مردان ویشت کا بھی سندر لال نظر گڑائے ہوئے اسے دیکھتے اور اپنے نوٹ بک میں کچھ نوٹ کرتے رہے جان پڑا قویتہ کیلئے سامگری سنگ رہ کر رہے ہیں باندھی سے آوشک باتیں پوچھ کر ہیرہ باہر بیٹھک میں آئی سندر لال کا آگ رہے آنکھوں کی راستے نکل کر ہیرہ کے موہ پر چھا گیا لیکن اس کے ویمنت سے سٹکرا کر الگ ہو گیا سندر لال کے من کی کامنی ایک کلپنا ہے اپنی اپنی باری سے ہیرہ کے سواگت کیلئے گئیں پرنت جیٹ کے آگے اچانک پڑی ہوئی بہو کی بھانتی لاج سے گھونگھٹ میں موہ مود کر چلی آئی سندر لال پتنگی کی طرح اس آگ میں جلنا چاہتے تھے پر شیشہ لگا تھا گھس نہ سکتے تھے ہیرہ تین منٹ تک چپ چاپ کھڑی رہی جیسے ان کے وار جھیلے کے لیے پہلے سے تیار ہو کر گئی تھی سمدر کو اتنا شانت دیکھ کر ملہ سمجھ گئے کہ جلد توفان اٹھنے والا ہے میگوں کا گرج نے بند ہوا ہوا دھیمی پڑی سٹے بادلوں میں پہلے کا آسمان دیکھنے کا ذرا سا چھید نہیں رہا لوگ سمجھ گئے ورشہ زوروں کی ہوگی سندر لال جی اتنا کہہ کر ہیرہ سنبھل گئی بھیتر کا بھاؤ شبدوں سے باہر ہوا چاہتا تھا اسے بھاؤ پر عدکار رکھنے کی عادت تھی کتنے مورکھوں کو سہانے کے نام سے سوہنی سنائی اور انعام لیا سہج سور سے پوچھا آپ کی متر نہیں آئے نہ آگرہ پرکٹ ہوا نہ لاپروہی اس نے سندر لال کو جاج کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جھٹ پاندان سے پان نکال کر پہلی کی طرح بناوٹی بھاؤ دکھلاتے ہوئے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا پان لے کر سندر لال اپنے شریشت تابیمان میں پھول کر بولے کہتے تھے ہم بدنامی سے ڈرتے ہیں ہم ایسے منوشی کو منوشی نہیں سمجھتے معمولی پڑھا آدمی ہیرہ کی درشتی کا سندر لال کے انگوں میں کڑا پہرا تھا جیسے جھوٹ میں سچ کی تلاش کرنا چاہتی تھی اس نے بدنامی کو دھیان سے سنو سندر لال، گانا کب سے ہوگا؟ ابھی تو ساجندے بھی نہیں آئے ہیرہ، شاید آج گانا نہ ہوگا ساجندے پکھراج کے گھر گئے ہیں میری طبیعت اچھی نہیں آپ کے مطر ایسے ہیں میں جانتی تو ہرگز انہیں نہ بلاتی اس دن کہیں سے بھٹک کر آ گئے تھے جان پڑتا ہے کہا رہتے ہیں؟ سندر لال نے کہا یہیں کلکتے میں ہیرہ، تو وہیں رہتے ہوں گے جہاں کورا پھیکا جاتا ہے؟ کہہ کر ہیرہ مسکرائی سندر لال، نہیں رہتے تو بڑی اچھی جگہ ہیں تین گری سٹریٹ میں ان کا سبحاؤہ بھی ایسا ہے ہیرہ، کہہ تو نہیں سکتی پر میری طبیعت آج اچھی نہیں لیٹی تھی آپ کے آنے سے اٹھ کر چلی آئی سندر لال، اچھا اچھا آپ آرام کیجے سندر لال کو بیدہ کرنے میں ہیرہ کی طرف سے کوئی ترٹی نہیں ہو پائی جب تک وہ آکھ کی اوٹ نہیں ہو گئے ہیرہ کھڑکی کے پاس کھڑی رہی ان کے چلے جانے پر تین گری سٹریٹ لکھ لیا ایک عرصہ گزرا سندر لال کے مطر بیمار پڑے تھے دو دن سے اچھے ہیں پلنگ پر بیٹھے وچار میں غوتے لگا رہے ہیں بیماری کے وقت بلانے پر بھی سندر لال نہیں آئے نو کر جاتا تھا تو بہانہ بنا کر ٹال دیتے تھے اگر ناراض ہو تو وجہ نہیں سمجھ میں آتی ٹیڑھے پڑھنے کا کوئی اور کارن ہو تو اچھا ہو لوں پھر پوچھ لوں گا اب انہیں ہردہ مطر دکھ کے دنوں میں مو پھر لیں چنتہ کی بات ہے پرندو میری بیماری کے سمائے سے روز شام کو جو نوجوان سکھ عمر سنگ آتا ہے ارادی کا پکہ اور سچا مطر جان پڑتا ہے شام کو روز ڈاکٹر بلالاتا تھا نسخہ لے کر بازار سے دوالے آتا تھا ٹھیک سمائے پر پلانے کے لیے نو کر کو کتنا سمجھاتا تھا اور بات چیز سے میرا دل بہلائے رہتا تھا کتنی خبریں سناتا تھا جان پڑتا ہے سمباد پتر بہت پڑتا ہے شام ہو گئی آتا ہو گا مالک کی گمبیر مدرہ دیکھ کر بھجنا کو خبر دینے کی حمت نہیں پڑتی تھی ایک قدم بڑھتا تھا تو دس قدم بڑھ جانے کے سمائے تک اسی جگہ کھڑا مالک کا موہ تاکتا رہتا تھا دل مضبوط کر کے کچھ بڑھتا تھا تو پھر ٹھٹھک کر ٹھہر جاتا تھا باہر عمر سنگھ آگیا کی اتنی پرتکشہ نہیں کر سکے باری آواز سے زمہ مردی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بولے کیا بھجنا بابو جی سوتے ہیں کیا سوتے ہوں تو کھینچ لے پکڑ کر چدر ابھی آج پتھ دیا گیا اور ذرا دیر نہیں بیٹھے کہ حازمانہ بگڑے لیٹ گئے اس آواز نے چنتہ کی دوار کی زنجیر اس زور سے کھٹ کھٹائی کی چنتہ دیوی کو کان کی سوراخ سے باہر نکلنا پڑا چوک کر مالک نے بھجنا کی گجندر گتی دیکھی بینا پوچھے نہیں رہا گیا کیا اورے پیر رکھتا ہے یا زمین ناپتا ہے یا اگوانی کی چال کب سے سیکھی بھجنا کے من میں آیا کہے جب سے آپ کو خیالی پلاو پکانے کا شوق ہوا لیکن سب سماج کے ششتہ چار پالن کا اسے کچھ ابھیاس پڑ گیا تھا اس لئے اجد آدمی کے الفاظ تھوک کے گھونٹ کے ساتھ امر سنگھ جی دیر سے کھڑے ہیں دیر سے انہیں اب روکنا نہیں امر سنگھ سکھ تو ہیں پر قد کے اتنی لمبی نہیں انہیں ہندوستان کے دوسری لوگ تو نہیں پر سکھ ضرور بونا کہیں گے ان کے قد کی لمبائی بالوں نے لے لی ہے اگر سکھ ان سے بالشت بھر اونچے نکلیں گے تو ان کے بال اپنی برادری میں سانی نہیں رکھتے کم سے کم پورے دو ہاتھ زیادہ لمبے نکلیں گے بہادر نوجوانوں کو بالوں کے بوجھ سے تکلیف ملتی ہے یا نہیں اس کی میند تحقیقات نہیں کی پر یہ ضرور ہے کہ بالوں پر ڈٹے ریش مصافے کے نیچے چاند کا ٹکڑا گورا گورا مکھلا دب تر نظر آتا ہے صافہ کیا پورا تھان لپیٹ لیا ہے آتے ہی انہوں نے پوچھا کیوں صاحب آپ کیسے ہیں اچھا ہوں آپ کو کن شبدوں میں دھنواد دوں ایسا شبد نہیں ملتا جس سے کرتگتہ پرکٹ کروں آپ نے مجھے صدا کے لیے مول لے لیا رکھئے تہکر چاہر دن میں بھول جائے گا پھر ایسے مو پھیر لیجی گا جیسے کبھی کی پہچان نہ رہی ہو سچ کہتا ہوں اپنی اتنی عمروں میں دنیا کے بہت رنگ دیکھ چکا آپ پرماتمہ کی کرتگ ہو جئے جن کی کرپا سے کھڑے ہوئے پرماتمہ کی کرتگ سب ہی ہیں بھلائی میں بھی اور برائی میں بھی سچ پوچھئے تو پرماتمہ کی دعائی دینا ایک چال ہو گئی ہے جیسے تکیہ کلام ہوتا ہے پرماتمہ کو کسی نے دیکھا نہیں صرف سنا ہے سنتے سنتے لوگ سنسکار کی رسی میں بند گئے ہیں اور بات بات میں پرماتمہ کی رٹ باندھتے ہیں میں اسے عیب سمجھتا ہوں یوں نروکاری شور ماننا پڑتا ہے پر اسے کسی کی بدھائی کی کیا پیکشہ اور غلطیوں کی کیا پروا جہاں بھلے برے کا پرسنگ ہے وہاں پرماتمہ کو گھسیٹنا انیاء ہے بھلے اور برے میں کسی کا ہاتھ ہے تو منوشے کا نندہ اور پرشنسہ کا پاتر منوشے ہی بنایا جا سکتا ہے آپ بڑے ودوان جان پڑتے ہیں پرماتمہ کی بات چیت میں دخل دینا میرے لئے مرکتا کا پردہ فاش کرنا ہے پر اس میں سندے نہیں کہ یہ آدمی آج جو کچھ کہتا ہے کل اس سے بدل جاتا ہے کیا اس وشائے کو لے کر آپ کے درشنکاروں نے بال کی کھال نہیں نکالی لیکن رہنے دیجئے آپ بولے لگتے ہیں تو گھنٹوں دم نہیں لیتے ابھی آپ کمزور ہیں دماغ میں گرمی چھا جائے گی ہاں اس دن آپ نے کیا نام بتلایا تھا بھول گیا ایک نام بھی آپ بار بار بھول جاتے ہیں نام ہے سنسکرش شبدوں کی پنچ لڑی اسی لئے میں اپنے دیئے نام سے آپ کو پکارا کرتا ہوں آپ کا پنچ لڑی شبد بھی اچھا رہا ذرا کچھ زنانہ پن آ گیا ہے آپ میں مردانہ پن بھی ہے زنانہ پن کی گواہی تو آپ کی شکل دیتی ہے آپ کے نام میں جتنا مردانہ پن ہے یا کئی ہے جیسا بھاری بھر کم نام ہے ویسا ہی زنانہ پن آپ کے چہرے میں لوگوں کو ملتا ہے آپ نہیں سمجھے اسے لاورنے کہتے ہیں لیکن اس کی ضرورت تو استریوں کو ہوتی ہے مردوں کو تو جوا مردی چاہیے جوا مردی سے آپ کا مطلب کسائیوں کسی صورت بنا لینے سے تو نہیں اگر ایسا ہے تو آپ مطلب نہیں سمجھے جس کے من میں جیسی بھاؤنائے ہوتی ہیں اس کا روپ ویسا ہی بن جاتا ہے اگر میرے چہرے پر کٹھوٹا کے چند نہیں نظر آتے تو سمجھنا چاہیے میں منشطہ کے بادھک وچار نہیں کیا کرتا بلکہ ایسے وچار کیا کرتا ہوں جس کا پرکاش میرے چہرے پر رہتا ہے اچھا اپنا نام بتانے کے ساتھ یہ بھی بتانے کی کرپہ کیجئے کہ وہ کیسی کم نئے کلپنا ہیں جن کی ادھیڑ بھن میں آپ نے اپنی زنانہ صورت بنا ڈالے میرے پتہ سنسکرط کے بھاری پندت تھے انہوں نے میرا نام جان کی ولب شرن بہاری رکھا پر لوگ مجھے بہاری ہی کہتے ہیں آپ اہم بھی بہاری ہاں مجھے بہاری ہونے کا گرب ہے جیسے بنگالیوں کو بنگالی ہونے کا مدراسیوں کو مدراسی ہونے کا ارثات وشیشتہ کچھ نہیں رہی جیسے کسی کو کچھ ہونے کا خیر میں دیکھتا ہوں ہر منوش میں بلکہ ہر جیو میں پریم کی دھارہ بہتی ہے سو تو بہتی ہے آپ دیکھتے ہیں اتنی زیادتی ہے یا کہنا چاہیے آپ بہاری ہیں اس لئے خاص طور سے دیکھتے ہیں گمبیر وشہ میں مزاک اچھا نہیں میں اسی دھارہ میں اسی آنند میں ڈوبا رہتا ہوں مجھے وشواس نہیں مجھے جان پڑتا ہے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ اس صدھانت کی بات کرتے ہیں جس کا پرمان آپ نہیں دے سکتے کیوں پرمان پر ہی تو بحث چھڑی پرمان موہ ہے امر سنگھ نے مسکرہ کر آنکھیں پھیر لی کہا اس کا پرمان اپنا موہ نہیں ہو سکتا دوسرے کا ہو سکتا ہے دونوں کے مسکراتی ہوئی آنکھیں یہ کھو گئی امر سنگھ نے کہا میں آپ کو پیارے لال کہا کروں گا بیہاری کہوں گا تو دوسرے پھبتیاں کسیں گے اسی سمیں میز پر نگاہ گئی ایک نئی پترے کا دکھی اٹھا لی مادھری تھی امر سنگھ پنے اُلٹنے لگے پیارے لال نے پوچھا مادھری آپ کے ہاں نہیں آتی آتی ہے پھر کیوں پنے اُلٹ رہے ہیں ایک کویتہ نکلی ہے آپ کو دکھانے کے لیے کونسے یہ یہی تو ایک کویتہ اس بار چھپی ہے ہاں بڑی اچھی ہے میں پڑھ چکا ہوں پیارے لال نے امر سنگھ کی کھولی کویتہ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا کویتہ ویوک شرنگ آرپد ہے امر سنگھ نے سیدھے طور پر کہا نہیں میرا خیال ہے کویتری کے ہردائے کے بھاو ہے تب ہی اتنی چوٹ کرتے ہیں میری تو ایسی رونے دھونے سے ساہن بھوتی نہیں ہوتی پر چیز بہت بڑھیا بن پڑی ہے بھاو بہت صحیح اترا ہے شبد کی کہیں کوئی فانس نہیں میں ایک آلوچک کی درشتی سے کہتا ہوں اس معاملے میں میری آلوچک کی درشتی آپ نہیں سمجھتے آپ کو ویانگ پسند ہے پسند مجھے اصل میں سب کچھ ہے یا کچھ نہیں ویانگ پکڑ میں آتا بھی ہے کیوں نہیں میں تو دیکھتا ہوں نہیں آتا یعنی میں ویانگ نہیں سمجھتا یعنی مجھے صاف صاف کہنا چاہیے کہ آپ سروگ ہیں نہیں سروگتہ کی بات نہیں پر بھلے برے کی پہچان ہو جاتی ہے یہ رچنا پرثم شرنی کی ہے اچھا پتر کا مجھے دیجے میں اپنے ایک پروفیسر سے پوچھوں گا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس پترکہ آتی ہے پر میں ساتھ تو نہیں لے آیا یہاں سے چلتے سمجھ پروفیسر صاحب سے ملتا جاؤں گا ارثات میری بات پر آپ کو وشواس نہیں آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں چند، رس، الانکار، دھونی یعنی آپ خود سب کچھ بتلائیں گے پر پترکہ نہیں دیں گے ابھی میں نے پوری پڑھی نہیں اچھا اس کی لیکھی کا ہیرہ کون ہے پیاری لال قسمس آئے امر سنگھ نگاہ گڑائے دیکھتے رہے کچھ دیر بعد کہا اچھا پڑھ لیجئے پھر لے جاؤں گا پیاری لال انمنی تھے امر سنگھ بیدا ہوئے کئی دنوں سے پیاری لال اچھی ہیں شام کو امر سنگھ آتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پیاری لال امر سنگھ کی سیوہ کی جتنی تعریف کرتے تھے آج کل ان کی بھولی صورت پر اتنے ہی للچ پڑے ہیں امر سنگھ کا چہرہ ان کے دل کی تصویر سے ملتا جلتا ہے پہلے بھی امر سنگھ کی سیوہ کو جس پویترتہ سے دیکھتے تھے اب چہرے کو اسی پویترتہ کے وچار سے دیکھتے رہتے ہیں انہیں بڑی ترپتی ملتی ہے ایک پرکار کی شکتی بھی اوپر کو اٹھتی ہوئی انہیں اونچہ اٹھا دیتی ہے انہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس طرح پویترتہ درشن سے کامنا کی چہرے پر پڑا نقاب اٹھتا گیا وہ کامنا بھینکر نہ ہو کر بھی بھینکر تھی اس سے خطرے میں پڑھنے کی سنبھاؤنا تھی وہ جان بوجھ کر آ سکتی سے مطرتہ تھی اس سے برمچر کی جڑ بھی کٹتی تھی پر پیاری لال یہ نہیں سمجھ سکے وہ روپ کی لالسہ سوندر کے موہ کو ساہت سمجھے جس سے ایک دربل ہردائے باہر کھچا آ رہا تھا آنکھوں کی راہ سے نکل کر ایک اترپت ابھیلاشہ باہر کی وسطو پر سر پٹک رہی تھی جب درشتی سندر سے لپٹتی ہے تب کت ست سے ہٹ جاتی ہے اسے اوگیا کا دھککہ مارتی ہوئی یہی بھرم ہے پیاری لال یہ نہیں سمجھے وہ امر سنگھ کو جتنی دیر کیلئے پاتے تھے اتنی دیر تک چاہ بھری درشتی سے انہیں دیکھتے رہتے تھے کبھی آنکھوں کی کبھی ہونٹھوں کی کبھی ہردائے میں امرت گھول دینے والی بات چیت کی اور کبھی پرکرتی کے کومل ہاتھوں سے سجائے ان کے ہر انگ سے نکلتے لاونڈ کی منی من پرشنسہ کرتے تھے کل شام امر سنگھ نہیں گئے نا جانے کا کوئی کاران نہیں تھا مطرتہ گہری تھی پیاری لال بیٹھے انتظار کرتے سوچتے رہے کہیں اٹک گئے ہوں گے آتے ہوں گے پر دس بجے رات تک امر سنگھ نہیں گئے ہتا شکر بھوجن پان کر کے پیاری لال لیٹے دیر تک نیند نہیں آئے صبح کو اخوار بالا دینک ستنتر دے گیا شروع والے پرشت پر بڑے بڑے اکشروں میں لکھا تھا ایڈن گارڈن میں ہتیا کانڈ ایک ساتھ دو خون مسٹر ہاغ کے کلیجے میں چھوری بھونکی گئی اور ہیرہ کے سر میں گولی لگی ہیرہ کا نام پڑھتے ہی پیارے لال چونک پڑے بڑی اتسکتہ مضمون پڑھنے کی ہوئی پڑھنے لگے مضمون تھوڑا تھا لکھا تھا مسٹر ہاغ براؤنینڈ کمپنی کے منیجر تھے اور ہیرہ تیرہ نیو سٹریٹ کلکتہ کی پرسی دھبائی اب تک کتنا ہی پتا چلا ہے خون کیوں ہوا پولیسز کی تحقیقات کر رہی ہے اس تری پورش کے خون میں دونوں کی چرتر کا انمان کیا جاتا ہے انمان سے بلات کر کے گواہی ملتی ہے کیونکہ ہیرہ کے ہاتھ میں چھوری تھی وپتی میں پڑھ کر جان پڑتا ہے اس نے چھوری چلائی گھائل ہونے پر مرنے سے پہلے صاحب نے فائر کیا تمنچہ سات گولیوں کا ہے ایک گولی چھوٹی چھے بھری ہوئی ملی پڑھنے کے ساتھ پیاری لال کے سر سے پیر تک نس نس میں بجلی دوڑنے لگی سمحلنے کی لاکھ کوششیں کی پر ایک نہ چلی سماچار کی نیو پر من گڑھنت کی طرح طرح کی دیواریں اٹھاتے ڈھااتے رہے مکھ پر بھن بھن بھاو کی ریکہ کھچتی رہی پر کوئی نشچے نہیں ہوتا تھا ان کے اپنی ایک بھاو میں من بالک کی طرح مچل رہا تھا انتیس تل کی ویکت اور آویکت سبت اور جاگرت سبھی پرکار کی ورطیا ہیرہ کی مرطیوں کا ورود کر رہی تھی اُبھڑتے اچھواس میں کوئی اتر نہیں مل رہا تھا صاحب کے اتیچار پر پیاری لال کو وشواس ہو گیا انہوں نے نشچے کیا اسی سمائے نوکر ایک خط لے کر آیا پیاری لال پڑھنے لگے لکھا تھا پتر پاتے ہی ملو کیسا ہی کام ہو چھوڑ کر پتر وحق کے ساتھ چلے آو ادھیک اور کیا تمہارا امر سنگھ گھور گھٹاؤں سے گھری اندھیری رات میں راہ چلنے کیلئے چٹھی بجلی کا کام کر گئی لیکن اس کا کوندھنا بند ہوتے ہی پہلے سے چوگنا اندھیر آنکھوں کے آگے چھا گیا پیاری لال جس سادے پہناوی سے مکان میں تھے اسی سے چل پڑے آگے آگے پتر وحق پیچھے پیچھے پیاری لال سڑکے اور گلیاں پارک کرتے ہوئے نیو سٹریٹ پر پہنچے موڑ پر نیو سٹریٹ پڑھ کر پیاری لال ایک دفعہ سنناٹے میں آگئے پھر سنبھل کر آگے بڑھے پھر پتر وحق کو ہیرہ کے مکان کے اندر جاتے دیکھ کر پیاری لال بڑی طے جب میں آئے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ینتر کی طرح پیار رکھتے گئے ایک داسی اوپر سے نیچے اتری اور پیاری لال کو ساتھ لے گئی چاروں اور سنناٹہ ہے کمرے میں اداسی کی سیاہی سے پھری ہوئی ہے کل کھڑکیاں بند ہیں ساری سجاوٹ پر کالی چادر کا ایک گلاف سا پڑا ہوا ہے کاؤچ پر ایک کیوک بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے پیاری لال کمرے میں گئے سنناٹے میں پیاری لال کی پنڈلیوں میں کپ کپ ہی چھوٹ گئی دے میں ایسی جڑتے سوائی کے چہرہ اتر گیا پیاری لال کو یہ وقت نے ایک دوسرے کاؤچ پر بٹھایا پھر خود بھی بیٹھ گیا پیاری لال امر سنگھ ہاں روتے ہوئے امر سنگھ کا گلا بیٹھ گیا تھا آواز بھاری تھی اسی سے شوک کی سوچ نہ ملتی تھی ان کے دکھ سے پیاری لال کے ہردہ میں سہان بھوتی نہیں آئی ان کے وچار کی سماپتی ہو گئی یا لڑی ٹوٹ گئی ہم نہیں کہہ سکتے پیاری لال نے پوچھا کیوں امر سنگھ آج اخبار میں پڑھا ہیرہ کا خون کیسے ہوا اور تم بھی یہاں کیسے آئے کیا ہیرہ سے پہلے کی کوئی جان پہچان تھی پرشنوں میں بھاو پریقشہ کی تیور گتی تھی پاگل کی نسوں میں بہتی رکت دھارہ کی طرح پربل تٹ پر سر پٹکتی ترنگوں کی طرح شروع تاکہ من میں سندہ کے دھکے لگتے تھے امر سنگھ کو سمجھتے دیر نہیں لگی وہ بولے پیاری لال شوق کی سہی پر تھوڑی دیر کیلئے آنکھوں کے کونے سے دوسرے تک لجہ کی لال ریکہ کھچ گئی ایسے پرشنے سے تمہارا مطلب پیاری لال سندہ کی درشتی سے دیکھتے ہوئے مطلب کچھ نہیں یوں ہی پوچھا کیا تمہیں بتانے میں اعتراض ہے امر سنگھ اب جب وہ ہے ہی نہیں تباکاراں کیوں اس کا پرسنگ اٹھاتے ہو پیاری لال کچھ اتجت ہو گئے کہا کیسی مطرتہ کی میں تم سے ایک بات پوچھوں اور تم ٹھالتے جاؤ امر سنگھ اچھے سمیں مطرتہ کی آڑ لیتے ہو تمہاری میری مطرتہ سے ہیرہ سے سمبت تمہاری مطرتہ مجھ سے ہے یا ہیرہ سے تھی پیاری لال سے کوئی جواب نہ دے آیا امر سنگھ میں نے صرف ایک درشت دکھانے کے لئے تمہیں بلائیا تھا پیاری لال تم تو ایسے بدلے امر سنگھ میں زمانی سے الگ نہیں زمانہ بدلتا جاتا ہے پیاری لال امر سنگھ تو کیا اس طرح میرا اپمان کرنے کے لئے مجھے بلائیا تھا امر سنگھ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا اپمان کون سا ہو گیا کہہ کر امر سنگھ مسکرائے پیاری لال کے سر سے پیروں تک آکھ لگ گئی جنجلا کر بولے کس کا کہنا آگ کے سامنے آیا وشو استمنہ تی وشو سیت امر سنگھ ایسے جوکتی تم مجھ پر کیوں لاد رہے ہو اچھی طرح دیکھو گے تو اپنے کو اس کا پرمان پاؤ گے امر سنگھ پھر مسکرائے ماری کرودھ کے پیاری لال کا چہرہ پھر لال پڑ گیا غصے میں آ کر اٹھ پڑے اور کہا اب میں جاتا ہوں ایک کی جان گئی اور تمہیں شرم تو ہے نہیں اس کے گھر پر بیٹھ کر ہسی اڑاتے ہو تمہاری مترتہ کا مجھے اب پتہ چلا ہے امر سنگھ اس دن میں نے کہا تھا کہ یہ باتیں بھول جائیں گے مطلب نکلنے کے بعد لوگ موہ پھیر لیتے ہیں پیاری لال لجت ہو گئے امر سنگھ نے ہاتھ پکڑ کر انہیں پھر بیٹھا لیا آگ رہ کی کومل درشتی مکھ پر پھیر دی کچھ دیر کمرے میں سناٹا رہا پیاری لال کے ہردائے میں امر سنگھ اور ہیرہ کے نام اٹھ اٹھ کر پھر کھلولی مچانے لگے ایک آئے کو تیج نہ بڑھ گئی پیاری لال نے امر سنگھ کی کلائی پکڑ لی پرانتو پھر نہ جانے کیا سوچ کر چھوڑ دی آج ہی پیاری لال کو آگ رہ کے آنترک پیڑا کا انبھاؤ ہوا تھا پوچھا امر سنگھ تو میہا کیسے آئے ہیرہ سے کیا کوئی پہلے کی جان پہچان تھی امر سنگھ ہاں تھی کسی نے پیاری لال کا کلیجہ پکڑ کر مسل دیا پیاری لال کیسے ہوئی امر سنگھ اس سمیے وہ کانپر میں رہتی تھی پیاری لال کانپر میں کہا امر سنگھ مول گنج میں پیاری لال کیا کرتی تھی پیاری لال کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی بھولی بات یاد کر رہی ہو امر سنگھ کرتی کیا تھی پڑھتی لکھتی تھی اس کی ایک چھوٹی بہن تھی شانت ہے پتہ مالدار تھے کلکتے میں ابھی کاروبار تھا کچھ دنوں بعد پتہ کا دیہان تھو گیا ماں لڑکیوں کو کلکتے لے آئیں دونوں کو گانا بجانا بھی سکھانے لگی روپ اور سمپتی دونوں کے لوبھ میں لوگ انہیں برباد کرنے کی سوچنے لگے یہ بڑے لوگ ہی تھے سماج میں جن کی عزت ہے چھوٹے لوگ ان کے آگیا کاری تھے یہاں کا اتحاں سنگھ شیپ میں سماپت کرتا ہوں ان کی ماں کی بھی اکال مرتی ہوئی سمپتی نشٹ ہو گئی ہیرہ کے لیے دھانکوں کی جال بچنے لگے مسیبت پر مسیبت کا سامنا اسے کرنا پڑا اس نے اپنی عزت بچائی پر روٹیوں کے سوال سے بچاؤ نہیں ہوا اس نے پروا نہیں کی گانا بجانا جانتی تھی نیک لڑکی کی طرح گانا گا کر روٹیاں کمانے لگی اس کے بوڑے استاد اس کے چرتر کے گواہ ہیں اور اسے مسیبت کے دنوں میں راہ دکھاتے اور بچاتے بھی رہے ہیں شانتہ کی پڑھائی جاری رہی وہ بیتھون کالیج کی چھاترہ تھی امر سنگھ کا گلہ بھر آیا آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے پیاری لال کچھ سمجھ نہیں سکے کہ شانتہ کی پرسنگ سے امر سنگھ رونے کیوں لگے پوچھا چھاترہ تھی تو کیا اب پڑھنا چھوڑ دیا ہے بہن کی اس گھٹنا میں اسے بڑی چوٹ پہنچی ہوگی کیا اسے میں دیکھ سکتا ہوں نہیں آنسو پہنچتے ہوئے امر سنگھ نے کہا آپ کو کچھ دیر بعد صحیح حال معلوم ہو جائیں گے یہ کہہ کر امر سنگھ نے ایک پتر پیاری لال کو دیا پتر پڑھنے کی اتسکتہ سے پیاری لال جلد جلد بیدا ہوئے اپنے ڈیرے پہنچنے سے پہلے ہی کھول کر پڑھنے لگے لکھا تھا پیاری لال میں اپنے کو کرتارت سمجھتی ہوں کہ تم مجھے چاہتے ہو یا تم جس امر سنگھ سے ملے وہ میں ہوں وہاں تم سے جو امر سنگھ ملتے تھے وہ شانتہ تھی دم نکلتے سمجھ شانتہ نے گھر کے پتے کے ساتھ میرا نام کہا تھا مطلب وہ میرے مکان میں رہتی ہے آگے اپنا نام اور باقی باتیں کہنے ہی سکیں بول بند ہو گیا سمواد پتر کی خبر کے بعد مجھے دیکھ کر تم چونکو گے سندہ کرو گے اس لیے دکھ سے مجھے امر سنگھ کے کپڑے پہننے پڑے کل سمواد پتر میں صحیح خبر چھپ جائے گی تمہاری ہیرہ ابھی آپ سن رہے تھے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کی لکھی کہانی کیا دیکھا میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں یہ سور کانت ترپاٹھی نرالہ کی پہلی کہانی ہے انیس سو بائیسی اس ویم وطوالہ کے کئی انکوں میں نکلی تھی یہاں کارٹ چھاٹ کے ساتھ دی گئی ہے سکتہ دیا جائے گوئی سوامی استساہ ویم puesto께서 کھنیزد زائر نے ایک سوئی Yuri ایک سوامی بنو کھین جائے گوز سوامی cru